تنہ دنہ مگروم آپ جی دے سرکی سکھ پائی تارم سنگھ پائی مان سنگھ گروہ جی کو پہنچ گئے آپ دا ایک پہلا سیوک گلابہ بھی مل گیا نبی خان اتے گنی خان پتھان جو گروہ جی لے چنگے کوڑے لب کے لیایا کردے سن او بھی آ گئے گروہ جی نو اے بھی خبر مل گئی کہ آپ جی دے چھوٹے دو صاحب جا دے بابا جراور سنگھ جی بابا فتح سنگھ جی نو نواب سرہاند دے حکم نال دیوارہ وچ چنوا کے شہید کردتا گیا ہے گروہ صاحب نو اے بھی دسیا گیا کہ بہادر صاحب جا دے نو بثیرے لالچے دیتے گئے پر اکھیرتہ کو ڈٹے رہے تیتا رمدی لاج رکھی ماتا گجری جی دے شریر دیاغ دین بارے بھی گروہ جی نو پتا لگا گروہ جی نے کاہی دے بھوٹے نو تیر تی نوک نالو کھیڑ کے فرمایا اے موگل راج ہون جڑو پٹیا گیا لہ سانی سری گروہ گوبن سنگھ جی نے سر نوا کے واہ گروہ دا شکر کیتا کہ آپ دی امانت آپ پاس اوج گئی ہے ماچی وارے تو چل کے گروہ جی کنیچ چاٹپورا تلے آنی چکر تاکتو پورا تے مسیل پینڈاں وچوں ہوندے ہوئے دینہ پینڈ جا پو جے ایتھے آپ جی نے پائی دی سو ترخان دے چوبارے وچے ٹکانہ کیتا کوج دن مگرو آپ دینا تو کانگڑے چلے گئے اتھوں بادشاہ اورنگ جیب نو فارسی قویتہ وچے ایک لمی چٹھی لکھی جیسے نو جفر نامہ کہا جاندہ ہے اس چٹھی وچے گروہ صاحبی نے اورنگ جو ای اورنگ جیب نو کہا تے نو مان ہے اپنیاں فوجیاں اتے حکومت اتے میں نو مان ہے اپنے پربو اتے توں دیس دا بادشاہ جرور ہیں پر ترم ایمان تو بہت دھور ہیں نال ہی اسنو لکھیا چار چنگاڑیاں بجاؤں نال آگ نہیں بوجھ جاندی کسے دے خون دا پیاسا ہونا ٹھیک نہیں رب تیرا بھی لہو تلوار نال ہی واہے گا گروہ جی نے ایس پسٹ کیتا کہ جد ہور سب ہیلے بیکار ہو جان تا اپنی رکھیا لے تلوار چلاونا نا صرف ٹھیک ہے سگو تا رنگی ہے آنتوچ لکھیا تُو خبردار ہو خالصہ پیدا ہویا ہے تیرے ورگے بطانو ٹان وڑا اجیہا خالصہ پیدا ہویا ہے جیس دے سامنے آدرش ہے دےہ شبابر موہے ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ٹروں نہ ڈروں اور سو جب جائے لروں نسٹے کر اپنی جیت کرو اور سکھوں اپنے ہی منکو اے لالچ ہو گنکتو چلو جب آو کی عودن دان بنائے اتحیرن میں تب جوج مرو کیا سونا لکھیا ہے جو کی اللہ یار کھانے کے بس ایک ہند میں تیرت ہے یاترہ کے لئے کٹائے باپنے بچے جہاں خدا کے لئے چمک ہے مہر کی چمکور تیرے جروں میں یہی سے بن کے ستارے گئے سما کے لئے واہگرو جی کا خالصہ اور واہگرو جی کی فتح